بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم خطے سلس میں اللہ لکھنا سیکھیں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی جس طریقے سے ہر چیز کو میر کرنے کے لیے کوئی میزان کوئی سکیل ہوتا ہے اسی طریقے سے خطے سلس یا کوئی بھی خط میر کرنے کے لیے جو سکیل جو چیز استعمال کی جاتی ہے اسے ہم نقطہ کہتے ہیں یعنی جو بیس ہے ہماری وہ نقطہ ہے نقطہ کیا ہے میں سے نقطہ ایک چکور سکیل شیپ کا ڈباس ہے ٹھیک ہے لیکن خطے سلس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ نقطہ تھوڑا سکیل سے زیادہ لمبا ہوتا ہے یعنی اگر ہم یہ سکیل ہے تو اس سے دو لائنے سے یعنی کچھ اس طریقے سے اور جو اس کا انگل ہے انگل فورٹی فائٹ کا ہے نقطہ رالتے وقت کسی بھی اقت میں ہم جو نقطہ رالتے وقت جو انگل استعمال کرتے ہیں وہ فورٹی فائٹ کا ہوتا ہے جیسا کہ آج ہم خطر سلس میں اللہ لکھ رہے ہیں اس لیے ہم خطر سلس کی صرف بات کریں گے اور خطر سلس میں انگل جو ہے وہ سات لکات کا بھی ہوتا ہے آٹھ لکات کا بھی ہوتا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ٹھیک ہے ہم نے جو علی لکھا ہے اس کے اندر جو ہم نے یہ انگل استعمال کیا ہے وہ سکس سو سیونٹی ہے سکسٹی پائیس سو سیونٹی پھر ہم تائر زائے دیں گے تائر ڈالتے وقت تھوڑی اسی اسپیس ترمیان میں ہوگی اگزیپٹ یہاں سے سٹارٹ نہیں کریں گی ہم دور سے اسپیس چھوڑتے ہوئے اس طریقے سے یہاں تک اسے لے آئیں گے ٹھیک ہے دیر نکات سے تھوڑا سے زیادہ اور اگر ہم دیکھیں دولیب کو تین حصہ میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے پہلا حصہ دھائی نکات کا ہے دوسرا حصہ تین کا ہے اور دوسرا حصہ دھائی نکات کا ہے سٹارٹ جب ہم کریں گے ہم اسے سیونٹی کے اینگل پہ لے کر آئیں گی ٹھیک ہے لیکن جب ہم اینٹ پر آ کر ہی اسے میں آئیں گے تو ہم اسے مووو کرتے ہوئے ہم گھوٹے پر دیتے ہوئے کلم کو تھوڑا سا سیدھا کرتے جائیں گے اور اس کا اینگل چینج ہوتے ہوئے اس کا اینگل ایٹی ہو جائے گا اور پھر اس کا آخری پوائنٹ یعنی کہ اس کی نوک بن جائے گی اور داج پھر سے بتانا چاہوں گی میں اس طریقے سے یہ چیز اس کی ایک حصہ اس کا اگر ہم تین حصہ میں سے ڈیوائیڈ کریں تو ایک حصہ اس کا اندر کی طرف ہوگا اور پھر یہ تھوڑی سی جگہ چھوڑتے ہوئے ہم یہاں پر اس طریقے سے تاج مکمل کر دیں گے یہ بلکل علیف بلکل سیدھا نہیں ہے یہاں پر اس کے گیپ ہے ہم دیکھیں تو ایک سکیر نکتے میں پورا کا پورا علیف پورا آ جاتا ہے جیسے ہم نے اوپر سیمیٹی کے انگل رکھا ہے بیسے ہی یہاں پر بھی سیمیٹی کے انگل رکھتے ہوئے یہاں تک لے کر آئیں گے یعنی یہاں تک تاج اس کا بلکل چھوٹا سا ہوگا یعنی ایک نکتے جتنا اگر ہم اسے سیدھی یہاں پر لگیے لگائیں تو یہاں پر آدھے گت کا یہ پہ اور یہ ایک نکتے کا اور یہاں پر بھی ہم یہاں پر بلکل یہاں سے سٹارٹ نہیں کریں گے ہاپ کلم اس کے اوپر ہوگی اور ہاپ نیشی ہوگی اور اس طریقے سے ہم اس کو سٹارٹ کریں گے اگر ہم یہاں سے سیدھی لائن لگائیں تو یہاں پر یہ تھوڑا سا گیب ہے اب ہم بلکل اس کے اوپر کر نہیں لے کر آئیں گے تھوڑا سا یہ سا اندر کی طرف چھوٹے ہوئے اسے یہاں تک لے کر آئیں گے یعنی یہاں پر اگر ہم لائن لگائیں تو یہ ایک نکتہ یہاں تک یہاں تک جب ہم اس کو کلم کو لے کر آئیں گے تو پھر ہم اسے ایسے چھوڑ دیں گے صحیح یہاں پر پھر دو نکات ہم پہلے ہی لگا لیں گے یا پھر بعد میں بھی لگائے جا سکتے ہیں یہ ایک نکتہ اس کے اوپر رکھتے ہوئے ہم توڑا سنیچی کی طرف آئیں گے اور پھر یہاں سے یہاں تک ہم نے اسے لی کر آنے یہاں سے ہم کھر ہلکا سائزیں اٹھ کرتے ہوئے ہم اسے نیچی کی طرف دے جائیں گے یہاں پر لے کر آ کر نیچی والی نوک ہم اٹھا لیں گے اور اوپر والی نوک سے یہ بنائیں یعنی اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر پوری کلم نہیں لگتی تھوڑا سا حصہ چھوڑ کر یہاں پر آدھا نکتہ یہاں پر ایک نکتہ یہاں پر ایک نکتہ یہاں پر ڈیر نکتہ اگر ہم یہ دیکھیں سیدھی قائم یہاں سے لگائیں تو یہ دینوں ایک پوائنٹ کو ٹچ کرتی ہیں اور اگر ہم یہ یہاں سے اس طرح کریں تو دھو لکات کا گائر گئے پہ تقریباً یہاں پر ہم اس کی شر ڈالیں گے یہاں پر ہم اس کی شر ڈالیں گے واحد ہم اس کی شر ڈالیں گے یہاں پر ہم درچہ کنم میتھے گا